جناب دسامنے سگید اللہ کریم بحر مصحب سینٹ شہر مصحب زاکر اہل بیت جناب سگید بدر اقبال آہ و جاڑ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی ملحر الاجائب تجد ہو او نلکاف نوائب کل خم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی آوی سینی اللہما انی اسالکا بحقی آسیہ بنت مذاہم آسین فی علیہ الہسین علیہ السلام و سلام یا رب الہسین بحق الہسین عشف صدر الہسین بظہور الحجت القائم آل محمد مجلس ادا محنت و انصراف عبادات ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر بہوازِ بلند سالوہ بانیان حسدران صدات اوزام ممنین و ممنات حالیان علاقہ دے وسط رزق دی خاطر پی زیمت نہ سمجھو تو جس قدر ہو سکے بلند آواز دینار صلوہ جنہ مرزندہ علاج دنیا دے کسی ہسپیٹل ایچ نہیں ہونا لا علاج مرزندی علاج جا دا نام ہے بجلس حسین علیہ السلام اپنے اپنے بیمارہ نو شامل فرماؤ بالخصوص بالخصوص جنہ صفیہ زادہ اے تمام کی تونہ دے جتنے مریض نے جلس حتیابی دی خاطر بہوازِ بلند سالوہ اللہ دی کائنات تھے دو وقت بہت قیمتی بہت نایاب یقیناً یقیناً اس جہان دے دو قیمتی وقتیں چون پہلا او وقت تے جڑا مسلح عبادت تے گزرے دوسرا او وقت تے جڑا مجلس شبی رجل گئے اس قیمتی اور نایاب وقت تے چاپنے اپنے مرغومین شامل فرماؤ بالخصوص اس نگری دے جتنے سادات و مومنین اس دنیا تو جا چکے انہان شامل فرماؤ بالخص بلخص جنہ صفیہ زادہ اے تمام کتابانی آن دے مرغومین دے بلندی درجات دی خاطر پرخلوص صلوات ساری دعاں دی آخری دعا ہر دکھی دل دا مدعوہ ہر شیع دل دی صدا اس دور دی سب تم بڑی اور اہم ضرورت اول و آخر ایک سلوات واجباً امام زمان علیہ السلام دی آمد ہو سلام دی باشا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سلام دی باشا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ تمام احباب دا صفیہ ذات تر آیا قبول و منظور فرماؤوے جتنے بھی محبان آل محمد دور نزدیک تو سفر کر کے بارگاہ امام صفیہ ذات تر آئو میرا وارث زمین و زمن مولا مالک ممکنات مولا قدم قدم تے تھوڑے میرے صغیرہ و قبیرہ گنامہ فرماؤوے میرا مالک ممکنات مولا بانیان دیئے خلوص اور محنت علی ڈیوٹی اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماؤے اور اسدہ عجر عظیمتہ فرماؤے اجازت ہے میرے صحیح بان نوکری داغاز کی طرح ماشا اللہ تعداد کافی ہے تعداد مطابق ایک سلوات اس قدر بلند ہوئے جو دعا ماں قبول ہو جاؤں گئے اللہ ایک کو تھوڑی زیادہ زیارتوں ہو گئی ہیں جناب دیا وعدہ وفا ہو گیا جڑا وقت میں اندتا گئے اپنے وقت اچھ میں جناب نو مکمل مجلس سنا ہوا تو پھی رہے کیونکہ پہلا موقع ہے تو میں فضائل دیں گے دو سترہ جناب کلو دعا دی خاطر اور پھر مصیبت دی سترہ جو میں حکم گیتا گئے توجہ میرے لئے پاسے وقت امامت ہے سرکار علی نقی علیہ السلطہ وسلام صلوات سارے سہبان علی نقی امام دہ دور امامت ایک بندہ بشماللہ جی ایک بندہ رات نو ستہ ہے کبلا تشریف فرما ہوگے مہمان نے ساڑیا زبانی میری ڈیوٹی ہے میں تھوڑا جلدی کر کے میمبر نہ دے حوالے کرا رات نو ستہ ہے تے اسنو خواب آئیے عام بشرے پنغار بشرے پاکاندہ محبے مالکاندہ مننگ اس ستہ ہے اسنو کوئی خواب آئیے اس خواب ڈٹھی ہے خواب اچ کی وید ہے آدھے میں وینا مسجد نبوی دے دروازج میں کھل ہوتاں تھوڑا جی امیار بلاند کرنا جی گرمی دی شدت یقینا ہے لیکن ولایت علی دی تھنڈک اس گرمی نہ رو جاتا ہے تو جرتنے ٹور آئیو ماں حسین دی تو آڑا ٹور آیا قبول فرماوے تے میں بلکل جلدی دنال ایک یا دو سترہ پڑھ کے تے مسیبت دی ستر پڑھاں آدھے میں خواب اچ پیوی دا مسجد نبوی دے دروازج میں کھل ہوتاں آدھے میرے سامنے صحابہ اکرام دا مجمع ہے آدھے میں اینج کر کے ویکھے تے ممبر تے نگاہ پئیے آدھے ممبر تے او نبی سوارے جاندہ صدقہ اللہ کائنات بڑھا ہے مروانے جی مروانے جی آدھے میں غور نلوکھے آدھے میں ویکھے منظر کڑے پاک رسول ممبر تے بیٹھے نے سرکار دے سامنے کوئی برتنے اتے سفید رنگ دا کپڑے بھئی توجہ اچھے آدھے اتے سفید رنگ دا کپڑے آدھے سرکار خواب اچ صحابہ اکرام نل گفتگو کر رہے آدھے ایک ایک صحابی اکے جاندہ ہے سرکار اس برتنی چو کوئی شہ صحابہ اکرام نبند دے پہ توجہ چھ بیٹھے میرے سرکار آدھے میں غور نلوکھے سرکار کوئی شہ تقسیم کر رہے آدھے میں غور نلینج کر کے وے کہے آدھے خواب اچ پاک رسول من وے کہے آدھے خواب اچ پاک رسول جدن من وے کہتے آواز دے کے آدھے نے علیہ میرے قریب آو آدھے جدن پاک رسول من بلائے نا آدھے بندیاں من انج رستہ دیتا ہے جی میں دریائے نیل رستہ دے آدھے میں ٹردہ 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 پاک رسول دے سامنے آیا دو زانو بیٹھا قدم بوسی دے بعد آدھے بادسہ سلام فرمے میرا بھی سلام آدھے جی میں صحابہ اکرام نو کوئی شہ پہ دین دے آنڈا آدھے میرے مقدر آنڈ لیکن ہائی خواب آدھے میں اینج پاک رسول دے سامنے بیٹھا سرکار نے مٹھ بری یہ میری آلے پاسے ودایی آدھے میں جولی اگے کیتی ہے سرکار نے او شہ میری جولیچ پائی ہے آدھے میں ویکھیا تھے خجورہ نے کیے آدھے میں ویکھیا تھے خجورہ نے آدھے میں خجورہ لے کے باہر نکلے ہیں خوابج آدھے میں باہر نکلے ہیں باہر نکل کے ایک خجورہ گنیاں نے تھے چوی نے کتنیاں ٹوڑی سوچ تو زیادہ جلدی میں کرن لگا آدھے میں گنیاں نے تھے چوی نے ٹوانٹی فور آدھے بکیہ رات او میں گن رہا تھے میری آگ کھل گیا آدھے بکیہ رات میں اس پریشانی دی عالم ہی سو نہیں سکیا کہ پتہ نہیں کی وجہ چوی کیوں ہوں پنجی کیوں نہیں آدھے میں سوچی پہ گیاں پتہ نہیں ترہی کیوں نہیں اس چوی دے عدد اچراز کیے آدھے چوی دے عدد من پریشان کیتا ہے آدھے ساری رات میں بے کے سوچ دا رہاں آدھے صبح ہوئیے صبح دے وقت ہوئے آدھے میں اپنی گلیچ نکلے ہاں اچھا خواب دے بارے معصوم دے حکمیں معصوم دے فرمانیں کہ خواب کسے عام بندے نو نہ سنو جی 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 معصوم فرمانیں خواب کسے اہلِ علم نو سنو کیوں فرمانیں کسے عام بندے نو نہ سنو جی میں تعبیر دسے گاہوں میں ہو جائے اس واسطے خواب دے بارے حکم ہے کہ کسے اہلِ علم نو کسے پڑے لکھے نو سنو آدھے میں گلی بیچ نکلے ہاں زین ہی چاہی خواب آدھے میں منظر کے رجٹ ہے گلی بیچ بندے دوڑ دے دوڑ دے دوڑ دے مسجد علی پاسے جا رہے ہیں آدھے میں ایک بندے دا مونڈا ہلا کے پوچھے کدے آدھے وہ بندوں میری علی پاسے ویک کیا دے تے نہیں پتا مسجد سرکار علی یا نکی بادشاہ ایکو تھوڑی دینا جی ایکو آدھے میں اگے پریشان آئی میں بھی باج بے ہاں نالے تے سرکار دی زیارت کرا تے نالے علم انت عباد کے کسے کوڑا ہے آدھے نالے میں سوچے جا کے زیارت کرا نالے خواب دی تعبیر سرکار کوڑ پوچھا آدھے میں بجدہ 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 آ کے منظر کڑا بیکھے آدھے جڑا منظر میں خواب اچوڑے آدھے میں دروازے دے مسجد دے دروازے چکھلو کے اے جوڑے سامنے صحابہ اکرام پھر ممبر تے سرکار علی نکی بادشاہ بیٹھے رہے ہیں آدھے میری حیرت دی انتہا ہو گئی جڑا امامہ سرکار دے سر تے خواب اچائی این او امامہ علی نکی بادشاہ دے بھئی میربانی جی میربانی اللہ زندگی درازے آدھے میں میربانی اللہ زندگی درازے آدھے میں پھر غور نڑوے کے آدھے میں بلکل پریشان ہو گیا جڑا برتن پاک رسول دے سامنے اوہ برتن علی نکی بادشاہ آدھے میں غور نڑوے کے سرکار بھی کوئی شہ تقسیم کر رہے آدھے میں پریشان ہو گئی تے خواب دی تعبیر مل گئی آدھے میں اے جی غور نڑوے کے جی میں پاک رسول خواب اچھ بلائے بلکل انجئی علی نکی بادشاہ میری آلے پاسے بیک کیا دے میرے قریب آہ آدھے میں دوڑ دا دوڑ دا دوزہ انو بیٹھا قدم بوسی دے بعد سلام کیتا آدھے سلام دے بعد بادشاہ اوہ سفید رنگ دا کپڑا چاہ کے مٹھ بری تے میری آلے پاسے بڑائی آدھے میں وصول کیتنیا تے خجورا آدھے خواب اچھ میں گنیاں باہر جا کے آدھے ہون میں اتھے بے کے گنیاں تے خجورا نے چوی کتنیاں آدھے ہون اتھے بے کے گنیاں تے خجورا نے چوی لہونہ نیاز پی ونیندی ہوئے تے اپنا حصہ لے کے کیا کھی دے اے تھوڑا جا گارہ لیاں واسطے میں اے میرے چھوٹے بھائی واسطے میں اپنا حصہ لے کے آدھے میں چوی گنیاں نے خواب دی تے تعبیر آدھے مل گئی ہے آدھے میں سرکار علی نکی بادشاہ دے قدمہ دے آترا کیا 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 بادشاہ تھوڑیاں جی یا میرے گارہ لیاں واسطے بھی دے دو لہو بھئی کتنی دعا دے کتنی دعا دے اس سے جملے دے بعد اندازہ ہو جائے گا اور اس سے جملے دے بعد میں جملہ مصیبت دہ پڑھا آدھے جدن میں مطالبہ گیتہ انہیں بادشاہ تھوڑیاں دیا میرے گارہ لیاں واسطے بھی دے دو آدھے سرکار علی نکی بادشاہ مسکرا کے میرے علی فرس ویک کے فرمیندنے اگر خواب اچھ میرا نان نہ اور دیندہ تو میں بھی دے اللہ اینہ آتھا نہیں خیر اللہ زندگی ادراز فرماوے ارمان اس سے گلد ہے اس گارہ نوک اسے سمجھا لیں اگر دنیا اس ویڑے نوک سمجھا لیں میرے وطن آلے ہوں پھر علی اور بطول نیا دیں جنگلیں چنانوں دیں اور میں صد کی ہوں میں نے یقین ہے تسی جتنے ٹور آئے ہو میرے بھائیاں نے تمام مجلس کیتا ہے اسی پڑھنے نالے آگئے ہیں تو اٹھا آمن دا کوئی مقصد دینا بغیر مقصد دے تسی گراندہ آرام چھوڑ کے اس گرمی دی شدت اپنے برداشت کر کے بغیر مقصد دے نہیں آئے لو جڑا مقصد تسی لے اور یاد رکھنا اتھے آ جانا کمال نہیں اتھو کچھ لے جانے تو پھر کمال جی 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 امام حسین علیہ السلام دی یونیورسٹی وچو کوشش کرنا کوشش کرنا اندھیری کبردہ ایک چراغ ضرور لے کے جانا اور میں صد کی ہوں میں کہ اگر دنیا اس ویڈے نوسمت جان دی لو جڑا مقصد تسی لے کے آئے ہو من پورا یقین ہے من پورا یقین ہے اس گرمی دی شدت اپنے اپنے گراندہ آرام چھوڑ کے جتنے طور آئے ہو نا میرے وطن آلے ہو تسی انہوں رومن آئے ہو جنہوں سکینیاں بینا نہیں ہو میں صد کی ہوں اس دی بیس تھوڑی جی گھٹاؤ ایک کو تھوڑی زیادہ کرو تاکہ سمجھ آ جا اللہ زندگی ادراز فرماوے اللہ اکبر اوہ میں صد کی ہوں بلکل نزدیک تو شروع کران تے جملہ ہی بن دے بہت صادق شاہ جی زندان اوہ ملے جسدہ چھت کوئی نہیں اللہ اکبر میں جملہ کیا تھے تسی چھپ کر کے سنے آئے پچھلے سال میں گیاں کی بلا شام آج نے ذکر دا صد کا میرا مالک ایک وری تو ان شام بکھاوے جتنے ٹور آئے ہو ایک وری ہو جگہ وے کھو جتے علی دیا 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 بیک اٹھو دیا رہ جا جتن میں گیاں میرے نار بینا ویان میرے نار ماں ویان یہ پورا خاندان میرے نار یہ بزرک بھی نار ان باو اکبال شاہری مالک اونا دیزین کی دراز فرماوے ساڑھے نار کبلہ ساجت تکوی صاحبہ مالک اونا دیزین کی دراز فرماوے جتن اسی زندان شام اچھ داخل ہوئے ہیں تو اٹھی ہائے باستے ایک کو جملہ اکنے میں بہین کرنے زندان شام اچھ داخل ہوئے ہیں کبلہ ساجت تکوی صاحب رو کے فرمان لگے بیٹا زندان دا اے کونے جتھے علی دییاں دییاں چھپ کے بے جا مسائلتے میں پڑ چھڑے یار میں کہے کبلہ زندان تے اتنا کھل ہے زندان تے اتنا وسیع پھر ایک کونے بچ کیوں مان نہیں سکتا بھئی بندہ ہوئے شیعہ تے اس جملے تے ہائے نہ کرے کبلہ رو کے فرمان لگے بیٹا باہ میں اتنا کھل ہے نا لیکن زندان دی چھت کوئی نہیں پھر علی دییاں دییاں ارشن دییاں شہزا دییاں زندان دے ایک کونے بچ دیوار دا اولا لے کے چھپ کے لک کے بے جاں دییاں زندان دے اندر بندییاں علی دییاں دییاں زندان دے دربازے دے بندییاں پیوں دے پتر مولا باکر نال مولا سجاد مولا باکر ہو میرا امام جہاں تا بچپن شام دے بازار کھا گئے جہائے جملہ ہائے کرو دے جملہ کھا مولا سجاد او میرا امام ہے جس اکھی نال بھرے اگھار اجڑ دا لٹھائے اللہ اکبر خدا لانت کرے ملون ابن ملون تے اس بے غیرت نے سپائی بیجیا جو سجاد مدربار اچھ پیش کیتا جائے ٹردے 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 میرے امام جو میں تخت قریب آئینا ملون اپنی جگہ تو اٹھے سجاد دے پاسے ویک کیا دے سجاد جان لے میتن کیوں بلائے امام فرمید نے ہاں میں وقت دا امام میں تیرے ارادت واقفہ لیکن اکوری بول کے دست تاکہ انہ درباریاں پتہ لگے تو کیوں بلائے سجاد دے پاسے ویک کیا دے سجاد میتن تاں بلائے جو میں نباب دا قتل ماف کرو اللہ اکبر آج زندگی وچ پہلی واری سجاد امام امام فرمید نے جان لے کس نگتل کیتا ہے ادھا جی میں حسین نگتل کیتا ہے میرے امام چکھر انہیں تیروں کہ فرمید نے حسین نئی کربلا رسول نگتل کیتا ہے مہر نبو ودہ سوار تو مارے جبریل دے پرانتے سمنالا حسین تو مارے ادھا سجاد ما ملمہ دے نا ماں وہاں پھپیا ننار لاکے وطن تے ٹر جا تیری قید رہائے تو جت گے میں ہار گیا چھوڑ دیتی ہیں ساری باتاں جی میں میرے امام واپس بہجی زندہ نچائے نا آ کے ڈٹھے ساری سیدزادی بہجی کھلو کے وقت دی حجدہ انتظار پہیاں کر دی جی میں میرے امام قریب آئے نا آج علیلی ولیدی معمول تو جو خیلاتے آج جو خرنے میرے امام قریب آکے نا علیلی ولیدی زخمی حد سجاد دے زخمی مونڈے ترکے دے رو کیا دی ہیں سجاد کیوں رونے ہیں ماریا نہیں اما نہیں سجاد پھر کیوں رونے ہیں کوئی ہور شاہ میں اما نہیں سجاد کوئی ہور زندہ آنے اما نہیں سجاد کوئی ہور پیشیئے اما نہیں سجاد پھر روندہ کیوں ہیں اما رومانہ تکے کران او ملون پیاد ہے تیری قید رہائے جتنے قدیمی عزدار میرے بزرگ بیٹھے ہو تو رہائے زیادہ بلند ہوئے رہائی دا نام آئے میری سینڈ دا واضح سجاد رہائیاں تیت نہیں نروی دا ہن چھوٹ جو گئی ہے ہن کیوں رونے ہیں اس لئے میرے امام دیڈہا نکڑ گئی تی رو کیا دنے اما اما ہن رہائیاں تکیڑا فیدہ اما ہوتے مر گئی ہے نجڑی ندہ دی یہ سجاد پکھی کن ویندے الحمدللہ ایک منزل بلاند کر بلکل ویند قریب آگیاں او میں صدقی ہوں ترے مامل دو مہاری ہک در سن چھوٹا ہے دو جے دی کمر جھوکی ہوئی ہے ماما پھو پیان اس عوار قرار کی نہ میرے امام مہار ہاتھ اچنا پیئے تھے اس منزل تے آگ کھلوتے جتھو دو رستے ویندیاں زخمی ہاتھنا سید ساجدین امام فرمیند نے امام جی سجاد امام دو رستے ویندے بیٹا کیڑا کیڑا امام ایک اور رستے جڑا ایتھو مدینہ ویندے دو جہ اور رستے جڑا ایتھو کربلا ویندے کربلا دا نام آئے نالی دید دہاں نکل گئی تھی روکیا دی سجاد پہلے من کربلا لے جا امام کیوں میری سیند آواز ہے تیری قسمیں انج لگتا ہے جویں میرا حسین حالت بھپاں دے بے آسوی سجاد جب تک پترا نہیں بیراما دییاں کبرانا نا میں نے تو منار نہیں ہوگی تو کربلا دا سفر شروع ہویا کربلا تو ایک منزل پہلے ایک بستی ہے اتھو دیران آلہ نام اس دا جعفر پاک کندہ محب مالکان دے منن آلہ شیئے اے اس دور دی باتیں جدن پتہ لگ دے شیئے اتھے قتل کر دیں دیا تکیہ دہ دو رہی پھر دشمن زمان نای تیشیہ لک لک کے چھپ چھپ کے سجاد جانو رون دیا اپنے اپنے حد ساں جو کہیں بیل چلے کے نا اپنی 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 زمین جو گوڑی دے بہانے اپنے اپنی اپنی زمین جا کے رون دیا جا فرمو من ہاتھ جو بیل چائے بننی آلے ہوں اپنے بننے تے بے انجروں نای جو میں سامن دے بدلو من او میرا سمیعن بصیر اللہ او میرا اللہ کوئی مسافر وطنہ دے والے ویندنے او میرا اللہ میں قدر سنسا جو ظاہرہ دیا دیا شام دے امم نے باہ کے بارے میں اس وین کی تا علی دیا 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 مام اللہ اچھوال کھول گئے وین بلان دو سجاد جی اممہ بیٹا مام اللہ روک امم حکم سجاد انج لگ دے جی میں میرے حسین دا کوئی مکانی او جنگلائے چک اللہ پہ روندہ ہے امم میں اس دا ویند سنے فرمندن جانا سجاد کسے طریقے اس نو میرے ماں ملدے قریب لے کیا امم کیوں میری سیند دا وادہ ہے تیری قضر میں من روندے جنگے لگ دے سجاد جڑے سن انج روندن میرا دل لے میں خود زینب اس دا شکریہ دا کرا ترپے میرے امام تردے 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 اس دے سامنے آکھل ہوتے حالت کے ڑیے زانو بلند زانواتِ حد حتھاں تے متھا چیرہ اس دا زمین آلے پاسے تے کائنات تو بے نیاز ہو کی پہ روندے سامنے امام زمان نہ کھلو کے نہ بلا تشبیح بلا تشبیح دوے حتمت ترکے رومنالا میرا سلام ہو بھی لہجج کشش اتنی ہے اس آکھ کھولیے نہ سار جائے زخمی تے نورانی جیرے تے نگاہ پہیے متھے تے حترہ کیا دائے علیہ کا سلام ایوہ زہین چیتی نڑی علیہ بڑھڑا میرے سلام ہوئے سجاد رو کی عدلیں بھول گیا بڑھڑا نئیم بیمار آدھے بیمارے پہ حکم خدا بندی بیمار اپنیا مرزند علاج کرائے جا کے سے حکیم تو علاج سجاد رو کیا دنے حکیم کوئی نہیں جڑا میرے یا مرزند علاج کرنے لکمان دا میں خود سردار اللہ دی کائنا تے واحد میں جدڑ میں مر نہیں میرے یا مرزند مقرس سجاد پاس وے کیا دا یوم اللہ خدا تیرے لے جی چھوٹ کوئی نہیں لگ مرزند ہور ودو شان اب آزان دے نہ لے جا میں لحظے جھتے الحمدلللہ الحمدللہ میں صد کی ہوا سجاد آدھیں تو کی رن آدھیں میرا کوئی ذاتی نقصان پاک ہو گیا میرے امام محمد ڈھر گیا اس لی کند دے ہاتھ را کیا دے نہ چھپا جن جنگل اچھو در رون آئے بہنا دا واس تا بہنا دا نام آیا محمد تل اٹھے کے اٹھے رو کی اندر واس دا دا دیتا ہے جی پوچھ لے سن دا میرا پی رہی جس دا نام شبی رہی سال پہل لے اس جنگل مسلمان مار آیا شام بہنا قید گر کے شام لے گئی آئے ہونے میں کافلہ ڈٹھائے میں لین دیا 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 سجاد رو کے آدھے کافلہ میرا اس کافل دا سال اور میں سر تل کے پیر بشم اللہ مسافر سید آدھے مسافر کوئی را پوچھ نہیں پوچھ من رو من دے سجاد رو کے آدھے نہیں نہیں من مل دے چھنگے لگ دے آدھے جی میں تے اپنے پیر شبیر نو فرق سی رف اپنے تو اکبر دے باب نو پانی رن میں رات بدہ رو نا حیران ہو کیا دے تُسی میشی جاؤ سجدہ دے ہاں میں میں تیرے پیران دے من نال بائی بدہ کیا دے جی شیئے تگل لار لار کے رو بی اکھل تھا اکبر نا بابا سجاد رو موامن تُبھدے تُبھدے میرے امام ملدے قریب آکھے آدھر امام موامن آگئے مامن چھووا دا سجاد سوا کو وین ہنگ لگ لگ کردائے آدھر جی مائن تے لکھ لکھ وار آکھا میری دے عبادت او میرا اللہ کوئی موسا فر مت نا دے میرا اللہ میں قدر سن سجو دہ را دیا شام دے عم دی بھا دی بھا دی اس پہ لوین کیتا ہے علی دیا دی دی وار کھل گئے مام لن چوین بھول دو جوین کیتا ہے تری جوین کر کے چپ کر کے سوچ لغ بھی ہے حیران کے پہ سوچ دے اے او نو جڑی سال پہلے سوچ دا بھی آئے یا مام ملی چو آواز ہے سجاد جی اما اس نو آخ چپ نہ کرے وین کرے میں اس لئے جنت دی دا میں دا تور پہ میرے امام اس لئے کول کھلو کیا دن وین کر جنت سستی ہو بھی یا جی سنیا جنت نام آیا امو منمون بہار میں ٹی جن بھی آئے سجاد پہ نا پہ آئے خدا میں سچی رسا جی مام نا جمین دے مجند دے دی کوئی مدین آلی زینب سجاد رو کی آد دے اکھی بند کر لائے اٹھارا میرہ آمد بہ گئی میں تیرے پیر دا پتر سجاد سجاد نام آئے محمد نے مرددگار کی آدھ میرا دے جمعہ سال دا جوان آئی دی کمار کیوں جھنگ گئے اللہ آلہ کے پیاد نے میری اکبر کمار سجاد 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 محمد تشویر رکھیں